سردی کے تانڈوں کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ تیہ کیا ہے کہ گوڈ مارننگ کا سمیں پرو پر دو پہر دو بجے تک رہے گا مارننگ میں صبح نو بجے سے پہلے کمبل یا رضائی کھینچنا یا پانی ڈالنا آتنگوادی حملے کے برابر مانا جائے گا کسی کی رضائی یا کمبل میں گسکا تھنڈے پیر لگانا یا ہوا پاس کرنے پر چھیڑ چھاڑ کا کیس ترج ہوگا گھر آئے ہوئے ویقت کو چائے نہ پوچھے جانے پر دیش دروح کے برابر کا کیس لگے گا سرکار کی طرف سے یہ بھی سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ نہا کر آنے والے ویقت کو چھونے والا شخص بھی نہایا ہوا مانا جائے گا